آپ کو 3D فلم کا یہ سین یاد ہے جہاں پر شرمن جوشی کے پتا کو راجو اسکوٹی پر بٹھا کر لے آتا ہے اور اسپطال کے اندر اسکوٹی گھوسا دیتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ یار ابھی جان کی خیمت زیادہ ہے نیم قائد قانون تو ہوتے رہے گئے ایسی ایک کہانی جو ہے وہ راجستان میں ہوئی ہے دراصل راجستان کے کوٹا میں ایک پتا اپنے بچے کو اسپطال میں لائے لیکن جب اسپطال میں لائے تو پتا لگا کہ اسپطال والوں کے پاس بیلچیر رہی ہیں اور جہاں پر بچے کا علاج ہونا ہے وہ تیسری فلور پر ہے تو پتا کو بھی لگا کہ یار نیم قائدہ قانون جو ہے وہ ہوتا رہے گا اور انہوں نے اپنے سکوٹی سٹارٹ کی لفٹ میں گھسڑی اور بچے کے ساتھ پہنچ گئے سیریے تھرڈ فلور جاتے وقت تو کسی نے نہیں دیکھا لیکن جب اسکوٹی سٹارٹ کر کے جناب لوٹ رہے تھے تب ان کے ساتھ کانڈ ہو گیا کیونکہ جس کے پاس سٹور کے ذمہ داری تھی اس نے چاہبی نکال لی دونوں کی بیچ میں توتو میں میں ہوئی اس نے کہا کہ بھائیہ جیسے تم گاڑی گھسا کے لائے ہو اگر ایسے ہی سب لے آئے تو یہ سپتال جو ہے یہ پارکنگ ایریا بن جائے گا لیکن یہ ٹھہرے وکیل صاحب انہیں تو بحث کرنے کا پورا بائیسہ ملتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھو ہم نے مانگا تھا ویلچیر ملی نہیں لڑکا ہمارا تھا بیمار اور ہم کو کچھ دکھائی نہیں پڑا ہم نے پوچھا ہم نے کہا یار دیکھو الیکٹرک گاڑی ہے آواز بھی نہیں کرتی ہے چپ چاپ لے جائیں گے اور پیار سے لے آئیں گے اور لفٹ تمہاری بڑی ہے گاڑی ہماری چھوٹی ہے آخر میں پولیس پہنچی کافی ہنگامہ ہوا لیکن ہوا کچھ نہیں کیونکہ دونوں اپنی اپنی جہاں غلط تھے اور اپنی اپنی جہاں صحیح بھی تھے لیکن اس کہانی نے بتایا کہ 3Date نے صرف زندگیاں نہیں بدلی ہے لوگ کو جھگاڑ بھی سکھا دیا ہے